آگے دیکھیں بے سبق گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب المزارعات شروع کی تھی اور اس مزارعات کے اندر آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر کسی ایک کے لیے دانوں کی شرط لگائی کہ دانے ایک کے ہوں گے تو یہ عقد کیا ہو جائے گا فاسد اور اسی طرح اگر بھوس ہے بھوس کی کسی ایک کے لیے شرط لگائی اور وہی شخص بیج والا بھی ہے پھر تو عقد ٹھیک ہے اور اگر بیج والے کے علاوہ دوسرا آدمی جو ہے اس کے لیے اگر بھوس کی شرط لگا دی تو پھر تو اس صورت میں بھی عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے بھئی کیونکہ عقد تو یہ تقاضہ کر رہا ہے یہ بھوس کہاں سے آیا بھیج میں زیادتی ہوئی اور بھیج جس کا ہے تو بھوس بھی اس کا ہونا چاہیے دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے اب آگے کچھ اور صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ عبارت پر نظر ہے بھئی پھر دیکھیں عبارت میرے کتاب میں ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اویل عمل او ہونا چاہیے عارض اور عمل کے درمیان او ہونا چاہیے والارض اویل عمل لہو والبقیت لآخر تو یہ واؤ کے ساتھ علف لگا دیں او بنا دیں اس کو او بھئی بھئی اس سے پہلے کہ یہ مقام سمجھیں بھئی ذرا کافیاں نکالیں اور جلدی جلدی لکھیں مختصر سا تھوڑا سا میں لکھواؤں گا دو چار سطریں انشاءاللہ پھر یہ مقام پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے اوپر لکھئے بھئی کہ یہاں پر چار چیزیں ہیں یہاں پر چار چیزیں ہیں زمین بیج عمل اور بیل بیل سورت سمجھ میں آ رہی ہے وئی مزارعات کے اندر چار چیزیں جو خاص ہیں اہم ہیں ایک زمین ہوگی اس کے لئے زمین چاہیے دوسرا اس کے لئے بیج چاہیے تیسرا عمل چاہیے کہ کون فصل کاشت کرے گا کون اس کی حفاظت کرے گا کون اس کا خیال رکھے گا اور چوتھی چیز ہے بیل بھئی آج کل جس کو یوں کہلیں ٹریکٹر ہو ٹریکٹر وغیرہ جو جو مشینری چاہیے وہ ساری اس کے اندر آ گئی بھئی تو یہ آلہ ہوا عمل کا بھئی بیل بھئی اب یاد رکھئے بھئی پہلے ادھر سن لیں یاد رکھئے یہاں کل سات صورتیں بنیں گی کتنی صورتیں سات صورتیں بنیں گی کچھ صورتیں جائز ہیں کچھ صورتیں ناجائز ہیں بھئی تو وہ اب ہم بیان کرنے لگے ہیں لہٰذا اب اس سے نچلی ستر میں لکھیں ایک نمبر دیں ایک نمبر لکھیں بھئی ستر کے شروع میں لکھیں ایک نمبر جی اس ایک کے آگے لکھ دیں زمین اس سے نچلی ستر میں لکھیں دو نمبر اور اس کے ساتھ لکھیں بیج اس سے نچلی تیسری ستر میں لکھیں تین نمبر اور نمبر تین اور اس کے آگے لکھیں عمل اس سے نچلی ستر میں چار نمبر ڈالیں اور اس کے آگے لکھیں بیل لکھ لیا اب پہلی ستر میں آؤ کیا لکھا دیکھو یہ وہی چار چیزیں ہیں زمین بیج عمل بیل دیکھ رہے ہیں آپ اچھا اب اس زمین جو پہلے نمبر پر لکھا اس زمین سے کچھ فاصلہ دیں تقریباً کوئی ایک انچ کا فاصلہ ہو خوب نمائن نظر آئے کہ الگ لکھ رہے ہیں اور اس زمین سے آگے باقی تین چیزیں کیا بچ گئیں بیج عمل ہاں وہ لکھ لیں اکٹھی لکھ لیں بیج پھر سات عمل پھر بیل اکٹھا لکھو زمین سے ایک ڈیڑھ انچ فاصلہ دو اسی ستر میں آگے تینوں اکٹھے لکھ لو بیج عمل بیج عمل بیل نشری ستر میں کیا تھا دو نمبر بیج اس بیج سے بھی آگے ٹھیک اتنا ہی ڈیڑھ انچ کا کوئی فاصلہ چھوڑ کر اگلی چیزیں تینوں لکھ لو زمین عمل بیل زمین عمل بیل باقی چیزوں کو اکٹھا لکھنا ہے ان میں فاصلے نہیں دینے نہیں بھئی زمین عمل بیل تیسرے نمبر پر کیا لکھا تھا عمل باقی تین چیزیں کیا ہیں زمین بیج بیل وہ بھی اسی طرح اس سے ایک ڈیڑھ انچ کا فاصلہ دے کر اکٹھا لکھیں زمین بیج بیل زمین بیج بیل چوتھے نمبر پر آپ نے لکھا تھا بیل اس بیل سے پھر اسی طرح ایک ڈیڑھ انچ فاصلہ دے کر اسی سطر میں لکھیں باقی تین چیزیں یعنی زمین بیج عمل اکٹھا لکھیں زمین بیج عمل ہاں بھئی مجھے دکھاؤ کیسا لکھا آپ نے ہے ہاں ٹھیک ہے بھئی جی آپ بھی دکھاؤ بھئی ہاں ٹھیک ہے شاوش بھئی اچھا اب ان سے نیچے ایک سطر چھوڑ دیں اور اب نمبر دیں پانچ نمبر ایک سطر سب سے نیچے چھوڑ دیں اور اس کے آگے لکھیں پانچ نمبر چار کے نیچے پانچ اور اس پانچ کے آگے لکھیں زمین بیج دو اکٹھے لکھیں زمین بیج پانچ نمبر پہ کیا لکھا زمین بیج اچھا اس کے نیچے لکھیں چھے نمبر وہاں لکھ لیں زمین عمل زمین اور عمل اکٹھا لکھیں اب فاصلہ نہیں دینا بھئی پانچ چھے سات میں فاصلہ نہیں دینا پہلے میں کیا لکھا پانچ میں زمین بیج چھے میں کیا لکھا زمین عمل اور نمبر سات میں لکھیں زمین بیل نمبر سات میں لکھیں زمین بیل لکھ لیا اچھا اب یوں کریں جو پہلی سطر میں آپ نے لکھا تھا زمین پھر فاصلے پر لکھا تھا بیج عمل اور بیل اسی بیل سے تھوڑا سا فاصلہ دے کر آگے لکھ لیں یجوز یہ جائز ہیں یا ناجائز اب وہ حکم میں بیان کر رہا ہوں پہلی سطر میں جو آپ نے لکھا تھا بیج عمل بیل پہلی سطر میں اس سے تھوڑا سا فاصلہ دیں تاکہ علیدہ نظر آئے اور وہاں لکھ دیں یجوز اس سے نیچے والی صورت کیا تھی دو نمبر والے اس میں تھوڑا فاصلہ دے کر آگے لکھ لیں لا یجوز لا یجوز تیسرے نمبر پر جو تھا اسی لائن میں فاصلہ دے کر لکھ لیں یجوز یجوز اور چوتھے نمبر پر جو آپ نے لکھا تھا بیل علیدہ تھا زمین بیج عمل علیدہ اسی کے آگے چوتھے نمبر کے آخر میں لکھ لیں لا یجوز لا یجوز اور ساتھ ہی لکھ لیں غیر مذکور غیر مذکور اسی لا یجوز کے ساتھ لکھ لیں غیر مذکور غیر مذکور لکھ لیا جے اب پانچ نمبر پر آئیے کیا لکھا تھا زمین اور بیج اب اس سے کوئی ڈیڑھ دو انچ دور کر کے لکھ لیں یجوز یجوز چھٹے نمبر پر جو لکھا زمین اور عمل اس سے بھی کوئی ڈیڑھ انچ فاصلے پر اسی کے سامنے لکھ دیں لا یجوز لا یجوز اور ساتھویں نمبر پر جو لکھا تھا زمین اور بیل اس سے بھی اسی کے سامنے ایک ڈیڑھ انچ دور لکھ لیں لا یجوز لا یجوز لکھ لیا بھئی تو کتنی صورتیں جائز تین صورتیں جائز اور کتنی صورتیں نا جائز چار صورتیں نا جائز چار صورتیں نا جائز اب اس میں دیکھو ذرا غور کرو بھئی دیکھو ادھر دیکھئے زمین ایک کی طرف سے ہونے چاہیے اور عمل ہاں یہ جو پہلی صورت ہے ذرا پہلے سمجھ لو نمبر ایک اس صورت کا مطلب یہ ہے زمین ایک آدمی کی ہے بیج عمل اور بیل تینوں دوسرے کی طرف سے ہیں اس لئے تینوں کو اکٹھا لکھا صورت سمجھ میں آگئی دوسری صورت میں بیج ایک کی طرف سے ہے زمین عمل اور بیل یہ تینوں دوسرے کی طرف سے ہیں تیسری صورت میں عمل ایک کی طرف سے ہے زمین بیج اور بیل تینوں دوسرے کی طرف سے ہیں اس لئے تینوں کو اکٹھا لکھا چوتھی صورت میں بیل ایک آدمی کی طرف سے ہے زمین بیج عمل تینوں دوسرے آدمی کی طرف سے ہیں اس لئے ان کو اکٹھا لکھا پانچمی صورت میں زمین اور بیج ایک کی طرف سے ہیں اور باقی دو دوسرے کی طرف سے چھٹی صورت میں زمین اور عمل ایک کی طرف سے ہے اور دوسری دو چیزیں دوسرے کی طرف سے اور ساتمی صورت میں زمین اور بیل ایک کی طرف سے ہیں اور باقی دو چیزیں دوسرے کی طرف سے تو یہ ہے اس طرح تقسیم بھئی اب یاد رکھئے بھئی کہ ادھر دیکھئے بھئی یہ جو زمین ہے یہ مزارعت مزارعت کی اجازت کیوں دی فقہانے کیونکہ ضرورت تھی ایک آدمی کے پاس زمین ہے لیکن وہ محنت نہیں کر سکتا اور ایک آدمی وہ محنت کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں لہذا ضروری ہے محنت ایک کی ہونی چاہیے اور زمین اگر زمین اور محنت ایک ہی کی ہیں تو وہ تمام صورتیں ناجائز ہیں ذرا دیکھو دوسری صورت میں دیکھو زمین عمل اور بیل تو زمین اور عمل دونوں ایک کی طرف سے ہو گئے لہذا یہ صورت کیا اب ہو گئی لا یجوز اس کے ضرورت نہیں ہے بھئی اس سے نیچے پھر چوتھی صورت دیکھو اس میں بھی زمین بیج اور عمل دیکھو زمین اور عمل ایک کی طرف سے ہے تو یہ صورت بھی ناجائز ہے اور اس سے نیچے آؤ چھتی صورت میں دیکھو زمین اور عمل ایک کی طرف سے ہے اور باقی دو چیزیں دوسرے کی طرف سے لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب ایک اور بات سمجھ لو یاد رکھو زمین کے اندر اللہ نے چیزوں کو بڑھانے کی افضائش کی قوت رکھی ہے اس میں بیج ڈالو زمین اس کو اگا دے گی اور اسی طرح بیج کے اندر بھی اگانے کی قوت ہے بھئی تو بیج کی گویا مشابہت ہے کس کے ساتھ زمین کے ساتھ اور یہ جو بیل ہے اس میں قوت عمل ہے اس کو قوت دی ہے کہ یہ عمل کر سکتا ہے کوئی کام کر سکتا ہے اور یہی قوت عمل عامل کے اندر بھی ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے اپنے اختیار سے کوئی کام وغیرہ کر سکتا ہے تو لہذا بیل کی مشابہت ہو گئے عامل کے ساتھ ایک میں بھی قوت حیوانیہ دوسرے میں بھی قوت حیوانیہ تو گویا بیل کی مشابہت کس سے عامل کے ساتھ اور بیچ کی مشابہت کس کے ساتھ زمین کے ساتھ لہٰذا جب زمین اور عمل ایک کی طرف ہوتا تھا کیا کون سی صورت ہے چھٹی صورت چھٹی صورت جس میں صرف دو چیزیں ہیں زمین اور عمل ایک کی طرف جب یہ صورت جائز نہیں تو زمین اور بیل والی ساتویں صورت بھی جائز نہیں کیونکہ بیل اور زمین میں کوئی مناسبت نہیں ہے بیل اور عامل میں تو مناسبت ہے کس میں بیل اور عامل میں بھئی پھر دیکھو پانچویں صورت کیا ہے زمین کے ساتھ صرف بیج ایک کی زمین بھی ایک کی بیج بھی اس کا یہ بھی جائز ہے کیوں کیونکہ بیج کی مشابہت ہے کس کے ساتھ زمین کے ساتھ چھٹی صورت میں زمین کے ساتھ عمل آیا زمین اور عامل زمین اور عمل میں کوئی مشابہت عامل کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہے کیونکہ ایک میں قوت نما ہے تو ایک میں قوت ہے حیوانیاں ہے الگ الگ قوتیں جن سے الگ ہے لہذا ان میں کوئی مشابہت نہیں تو یہ جائز نہیں اور ساتھویں صورت میں زمین کے ساتھ بیل آیا یہ بھی جائز نہیں کیونکہ بیل کی عامل کے ساتھ تو مشابہت ہے زمین کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں زمین کی قوت اور طرح کی ہے قوت نما ہے اور بیل کی قوت قوت حیوانیاں ہے دونوں الگ الگ ہیں کوئی مناسبت نہیں تو وہ بھی جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ زمین اور عمل جب بھی ایک کی طرف سے کٹھے ہوں گے تو جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا ہاں ہاں تیسری سورت میں آپ دیکھیں زمین بیج اور بیل اس کی گنجائش ہے اس میں بھی دیکھو زمین کے ساتھ بیل جمع ہو رہا ہے ہے نا تو اس میں بھی زمین کے ساتھ بیل جمع ہو رہا ہے لیکن اس کی گنجائش ہے کیوں گنجائش ہے کیونکہ دوسری طرف عمل آ رہا ہے جو اصل ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہونا چاہیے تھا وہ تو ہے دوسرے کی طرف سے ابھی بھی لہذا اس سورت کی بھی گنجائش ہے یہ بھی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا وہ سورتیں جن میں زمین اور عمل ایک کی طرف سے ہوں وہ سورتیں جائز نہیں اور اسی طرح وہ سورت جس میں ایک کی طرف سے صرف زمین اور بیل ہے وہ صورت بھی جائز نہیں ہے بھئی تو یہ چار صورتیں جائز نہیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو کل یہاں یہ سات ہی صورتیں یہاں بن سکتی ہیں سب کا حکم آپ کو پتا چال گیا کل کتنی صورتیں ممکن ہیں سات سات کیسے کتنی چیزیں ہیں کل چار کتنی چیزیں ہیں چار اب ان چاروں میں سے باری باری ہر ایک سب سے پہلے زمین ایک کی طرف سے باقی تین اور دوسرے کی طرف سے پھر اس کے بعد بیچ دوسرے کی طرف سے باقی تینوں چیزیں ہیں دوسرے کی طرف تیسری صورت میں عمل ایک کی طرف سے باقی تینوں دوسرے کی طرف سے چوتھی صورت بیل ایک کی طرف سے اور باقی تینوں تو چاروں کو الگ الگ ایک ایک فرد کی طرف کرتے گئے اور باقی تینوں کو دوسرے کی طرف کرتے گئے یہ چار صورتیں یہ ہو گئیں کتنی صورتیں ہو گئیں چار اور تین صورتیں یہ ہیں کہ جس میں زمین کے ساتھ یا صرف کیا آئے گا یا صرف بھیج آئے گا یا صرف عمل آئے گا یا صرف بیل آئیں گے تو تین ہی صورتیں زمین کے علاوہ کل کتنی چیزیں ہیں تین ہے تو زمین کے ساتھ باری باری ایک ایک کو کرتے جاؤ کتنی صورتیں بن گئیں تین زیادہ صورتیں تو بن ہی نہیں سکتی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا اب آئیے بھئی کتاب پر نقشے کو بھی سامنے رکھنا اور کتاب پر بھی نظر رکھنا پھر خوب اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا بھئی جی دیکھئے کتاب پر وَقَذَا لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِزَيْدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ اور اسی طرح ہے پیچھے کیا ذکر ہوا تھا اَوْ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِلْتِبْنِ سَحْحَت آخری مطن دیکھ رہے ہیں ایک ڈیرھ ستر پہلے آیا تھا آخری مطن دوبارہ دیکھو فَيَوَلَا مَتَنُ اوپر آیا تھا فَإِن شُرِطَ تَنْصِيفُ الْحَبِّ وَالْتِبْنُ لِسَاحِبِ الْبَذْرِ اَوْ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِلْتِبْنِ سَحْت اس صورت میں مزارعات صحیح ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِزَيْدٍ اور اسی طرح ہے یعنی جیسے پچھلی صورت صحیح تھی یہ آگے آنے والی صورت بھی صحیح ہے اس میں مزارعات صحیح ہے تو کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ كَانَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرُ لِزَيْدٍ اور اسی طرح ہے یعنی مزارعات صحیح ہوگی اگر زمین اور بیج زید کے ہوں زمین اور بیج وَالْبَقَرُ لِوَالْعَمَلُ لِآخَرَ اور بیل اور عمل دوسرے کا ہو یہ کونسی صورت ہے وہ نقشے پہ ذرا نظر ڈالیں زمین اور بیج ایک کا ہو پانچمی صورت زمین اور بیج ایک کا ہے تو بیل اور عمل دوسرے کا ہے یہ صورت جائز ہے ہم نے بھی اس کے آگے کیا لکھا جائے یا جوزو بھئی دوسرا وَالْأَرْضُ عَوِلْعَمَلُ لَهُ یا صرف زمین اور صرف کیا عمل زمین یا عمل لہو ایک کا ہو زید کا ہو وَالْبَقِيَّةُ لِآخَرَ اور باقی چیزیں دوسرے کی کونسی صورت صرف زمین کس کی ہو زید کی وہ صورت نکالو جس میں صرف زمین ایک طرف ہے پہلی صورت اور یہ بھی کیا ہے جائز نقشے پہ نظر ہے صرف زمین ایک کی اور باقی تینوں دوسرے کی وَالْعَمَلُ لَهُ یا صرف عمل اس کا ہو یہ کونسی صورت ہے تیسری صورت جس میں صرف عمل اکیلہ ہے اور باقی تینوں دوسرے یہ صورت بھی کیا ہے جائز دیکھا یہ تین صورتیں بیان ہو گئیں تو کہتے ہیں وَالْعَرْضُ عَوِلْعَمَلُ لَهُ یا زمین اور عمل جو ہے اس زید کا ہو وَالْبَقِيَّةُ لِآخَرَ اور باقی تینوں چیزیں دوسرے کی ہوں تو یہ تین جائز صورتیں ذکر ہو گئیں وَبَطَلَتْ اور مزارعت باطل ہوگی لَوْقَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِزَائِدٍ اگر زمین اور بیل کس کے ہوں زید کے ہوں یہ کونسی صورت ہے زمین اور بیل زید کے سات نمبر صورت زمین اور بیل ایک کا ہے اور باقی دو دوسرے کے اَوِلْبَذَرُ وَالْبَقَرُ لَهُ یا بیج اور بیل زید کے ہوں یہ کونسی صورت ہے بیج اور بیل چھٹی صورت ہے شابر بھئی چھٹی میں آپ کہیں گے زمین اور عمل ہے تو دوسرے کی کیا بن گئی ایک کے لیے زمین اور عمل تو دوسرے کے لیے بیج اور بیل یہی صورت ذکر کر رہے ہیں اَوِلْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لَهُ یا بیج اور بیل دوسرے کا ہو وَالْآخرَ آنِ لِلْآخر اور دوسری دو چیزیں دوسرے کی ہوں یعنی زمین اور عمل دوسرے کا ہو اَوِلْبَذْرُ لَهُ یا صرف بیج زید کا ہو وَالْبَاقِي لِآخر اور باقی دوسرے کی لیے وہ صورت نکالو جس میں صرف بیج ایک کا ہو اور باقی تینوں دوسرے کی ہوں دوسری صورت دیکھو یہ بھی جائز نہیں آپ نے دیکھ لیا صورت سمجھ میں آگئی آگئے آپ دیکھئے اب صاحب شرح وقایہ تشریح کر رہے ہیں شرح کر رہے ہیں اَعْلَمْ جَانْ لَتُو عقلی تقسیم کے اعتبار سے یہ سات قسم پر ہے کتنی صورتیں کل بنتی ہیں سات صورتیں بنتی ہیں بھئی سات کس طرح بنتی ہیں میں نے بتایا چاروں میں سے ہر ایک باری باری ایک کی ہو اور باقی تینوں دوسرے کی ہو چار صورتیں اس کی بن جائیں گی اور پھر اس کے بعد تین صورتیں وہ ہیں کہ زمین کے ساتھ ایک ایک کو جمع کرتے جاؤ زمین کے ساتھ بیچ کو لے ہو یہ ایک کا اور باقی دو دوسرے کے زمین اور عمل ایک کا اور باقی دو دوسرے کے زمین اور بیل ایک کا اور باقی دو دوسرے کے تو زمین کے علاوہ تین ہی چیزیں ہیں ان تینوں کو ایک ایک ساتھ جوڑتے جاؤ تو تین مزید صورتیں بن گئیں بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یا تو ان میں سے ایک جو ہے ایک کا ہو کی طرف سے ہوگا اور تین دوسرے کی طرف سے ہوں گے اور یہ چار صورتوں پر ہے چار قسم پر ہے اور وہ یہ چاروں ایک کی طرف سے اور تین دوسروں کی طرف سے وہ چار صورتیں یہ ہیں کہ یا تو زمین یا عمل یا بی یا بقر جو ہے بیل جو ہے من احدیہما ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے والباقی من الاخر اور باقی تینوں دوسرے کی طرف سے والاولان جائزانی اور پہلی دو صورتیں جائز ہیں پہلی دو صورتیں کونسی کہ زمین ایک کی طرف سے ہو اور باقی تینوں یہ کونسی صورت ہے پہلی دوسری صورت کیا اولانی کی بات کر رہا ہوں ایک صورت کے زمین ایک کی طرف سے ہو اور باقی تین دوسرے اور دوسری صورت کیا عمل ایک کی طرف سے ہو اور باقی تینوں دوسرے کی طرف یہ کونسی صورت ہے نقشہ میں تیسری صورت یہ دو صورتیں جائز ہیں ان کے آگے ہم نے یہ جوزو لکھا تو کہتے ہیں والاولانی جائزانی وہ تو پہلی صورتیں جائز ہیں والسالس اللہ تیسری صورت جائز نہیں لحتمال ربا سود کے احتمال کی وجہ سے سود کا احتمال ہے کونسی صورت میں والسالس اوپر کتاب پہ دیکھیں پیچھے کیا آیا تھا اما یکون الارض او العمل او البزرو او البقر من احدہما یہ چاروں باری باری ایک کی طرف سے کریں اور باقی تینوں دوسرے کی طرف سے تو ان میں سے تیسری صورت کونسی ہے کہ بیج ایک کی طرف سے ہے اور باقی تینوں یہاں پر کونسی صورت ہے نقشہ میں دوسری صورت اور کتاب میں ہے تیسری صورت تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے اب اس نقشے پہ ذرا رکھیں نظر دوسری صورت کیا ہے بیج ایک کی طرف سے زمین عمل اور بیل دوسرے کی طرف سے یہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز انہوں نے بتلایا کیونکہ کیونکہ اس میں سود کا احتمال ہے سود کا احتمال کیس طرح کہ دیکھو یہ بیج دے گا اور پھر اس بیج کو کاشت کرے گا مثلا اس کے پورے کھیت میں اس کی دس بوری دس بوری بیج لگ گئے اور پھر بعد میں جب فصل حاصل ہوگی وہ سو بوری حاصل ہوگی تو ایک ہی جنس ہے جو اس نے خرچ کیا وہ بھی کیا تھا بیج یعنی گندم کے دانے تھے اور جو حاصل ہوا وہ بھی کیا ہے گندم کے دانے اور جب ایک ہی جنس ہو تو آپ نے پڑا ہے کہ برابری ضروری ہے بھئی ورنہ تو کیا لازم آئے گا سود لازم آئے گا کسی کو آپ سو روپیہ دے کر ایک سو دس روپے لیتے ہیں ادھر بھی روپے ادھر بھی روپے تو برابری ضروری ہے بھئی لہٰذا یہ سود ہو گیا جو دس روپے آپ نے زائد لیے یہاں پر بھی اسی طرح ہے دس بوری اس نے بیج خرچ کی اور بدلے میں اس کو سو بوری مل گئے بھئی دس بوری تو دس بوری کے بدلے ہو گئے یہ نوے بوری زائد ہے یہ کیا ہے سود ہے تو کہتے ہیں وہ سالس اللہ تیسی سورت جائز نہیں ہے لے احتمال ربا کے احتمال کی وجہ سے کیونکہ اس میں سود کا احتمال ہے والرابع غیر مذکور ان فی الہدایہ چوتھی سورت ہدایہ میں مذکور نہیں ہدایہ فقہ حنفی کی عظیم کتاب مالانا انسان دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے اور عجیب فصاحت و بلاغت اللہ نے صاحبِ ہدایہ کو نصیب فرمائی تھی تو یہ چوتھی سورت ہدایہ میں مذکور نہیں ہے کونسی سورت ہے چوتھی میں نے نقشے میں لکھوایا تھا بیل ایک کا ہو زمین بیج اور عمل تینوں دوسرے کے ہوں یہ جائز نہیں اور یہ ہدایہ میں مذکور نہیں مطن میں بھی دیکھو ذرا مطن میں یہ صورت ہے کوئی ذرا مطن دوبارہ نکالو اور اپنے ہاتھ میں قلم بھی پکڑو یہ مطن چونکہ ہدایہ میں نہیں تو مطن میں بھی نہیں آئی کیسے دیکھو پہلی صورت کیا لو کان الارض والبزر لزیدن مطن پہ نظر ہے وَكَزَا لَوْكَانَ الْأَرْضُ والبزر لزیدن وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِآخر یہ کونسی سورت ہے بیج اور زمین ایک کی طرف سے پانچ نمبر پر نشان لگاؤ یہ آگئی مطن میں پانچ نمبر پر ہلکا سا نشان لگاؤ لگا دیا اگلی سورت وَالْعَرْضُ عَوِلْعَمَلُ لَهُ یا صرف زمین یا صرف عمل ایک کی طرف سے ہو یہ کون کونسی سورت ہے پہلی اور تیسری اس پہ بھی نشان لگاؤ لگا دیا نشان اور اگلی سورت وَبَطَلَتْ وَالْبَاطِلْهُ لَوْكَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِزَیدن اگر زمین اور بیل زید کے ہوں یہ کونسی سورت ہے ساتھویں سورت اس پہ بھی نشان لگائیں اَوِلْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لَهُ یا بیج اور بیل جو ہے وہ زید کا ہو یہ کونسی سورت چھٹی سورت بیج اور بیل زمین اور عمل ایک کا چھٹی سورت میں تو دوسرے کے لیے کیا رہ جائے گا بیج اور بیل رہ جائے گا تو یہ چھٹی سورت ہے اس پہ بھی نشان لگائیں وَالْآخر آنی لی آخر اَوِلْبَذْرُ لَهُ یا بیج ایک کا ہو وَالْبَاقِ لی آخر اور باقی باقیوں کے ہو وہ سورت جس میں صرف بیج ایک کا ہو دوسری سورت جی نشانات لگ گئے کونسی سورت رہ گئی چوتھی بیل والی وہی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہدایہ میں مذکور نہیں اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْرَابِعُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْحِدَایَتِ اور چوتھی سورت وہ ہدایہ میں مذکور نہیں ہے وَهُوَ اَيْزًا غَيْرُ جَائِزٍ اور وہ بھی جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ سْتِجَارُ الْبَقَرِبِ اَجْرٍ مَجْهُولٍ کیونکہ یہ قرائے پر لینا ہے بیل کو مجھول اجرت کے بدلے کس کے بدلے بھئی دیکھو اس کو سمجھ لو یہ چوتھی سورت پر بھی ذرا نظر رکھیں اس میں بیل ایک کی طرف سے ہے زمین بیچ اور عمل دوسرے کی طرف سے ہیں اول تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں کہ زمین جس کی ہے عمل بھی اس کا ہو عمل بھی عمل تو دوسرے کا ہوا کرتا ہے بھئی عمل دوسرے کا ہوتا ہے اور بیل اگر کسی سے بیل وغیرہ یا ٹریکٹر لیے جاتے ہیں تو وہ قرائے پر لیے جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے محنت بھی خود کرنی ہے ٹریکٹر صرف کسی سے لے کر آپ آ رہے ہیں تو کیا آپ فصل اس کے ساتھ بٹائی پر کریں گے یا آپ صرف اس کو قرائے دے دیں گے اس کے ٹریکٹر اور بیل کا کرایا دیتے ہیں لوگ بھئی وہاں بٹائی وغیرہ نہیں کرتے اس پر لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں تو ضرورت تھی ایک آدمی محنت نہیں کر سکتا اور دوسرا محنت کر سکتا ہے لیکن یہاں تو محنت بھی وہ خود کر رہا ہے زمین بھی اس کی ہے محنت بھی وہ خود کر سکتا ہے صرف کیا چیز کام ہے ٹریکٹر یا بیل نہیں ہے تو وہ بیل اس کے لیے زمین بٹائی پر کوئی بھی نہیں دیتا تو اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لہٰذا یہ صورت جائز نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو اب ٹریکٹر لا رہا ہے اور مثلا آپ تد کیا کر رہا ہے کہ جو فصل حاصل ہوگی چوتھا حصہ آپ کا تین حصے میرے صورت سمجھ میں آ رہی ہے مثلا کوئی صورت بنا لو کیا لایا بیل یا ٹریکٹر لایا اور کیا شرط ہے کہ کہ چوتھا حصہ آپ کا ہوگا اور تین چوتھائی تین چوتھائی وہ میرے ہوں گے تین چوتھائی میرے ہوں گے تو ایک تو اس پر کوئی عمل نہیں کرتا اور نیز اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نیز اس لیے کیونکہ یہاں اجرت بھی مجھول ہے اجرت کیسے مجھول ہے کیونکہ کتنا تیہ کیا چوتھا حصہ اب وہ چوتھا تو پتہ نہیں ہے اگر دو سو من گندم حاصل ہوئی تو چوتھا حصہ کتنا ہوگا پچاس من اور اگر سو من گندم حاصل ہوئی تو چوتھا حصہ کیا ہوگا پچیس من اور اگر چالیس من فصل حاصل ہوئی تو چوتھا حصہ کیا ہوگا دس من تو کوئی متعین تو نہیں ہے دس من ہوں گے یا پچیس ہوں گے یا پچاس ہوں گے کوئی متعین ہی نہیں تو اجرت مجھول ہو گئی اور مجھول اجرت تو بیل وغیرہ ایٹریکٹر کی جائز نہیں وہ تو تیہ ہونی چاہیے سورت سمجھ میں آگئے اس پر آپ کہیں گے کہ یہ تو مزارعات بھی ناجائز ہونی چاہیے اس میں بھی اجرت مجھول ہے اس میں بھی اسی طرح ہے نا پتہ نہیں کتنی فصل ملتی ہے عامل کو ایک عامل ہے ایک زمین ہے آدھا آدھا تیہ ہوا تھا اگر پانچ سو من گندم حاصل ہوئی تو وہ دھائی سو من لے جائے گا محنت کرنے والا اور زمین والا بھی کتنے لے جائے گا دھائی سو من اور اگر دو سو من گندم حاصل ہوئی تو یہ بھی سو من وہ بھی سو من اور اگر پچاس من گندم حاصل ہوئی باقی سارے خراب ہو گئی تو پچیس من ایک لے جائے گا پچیس من دوسرا تو کبھی پچیس من بھی ہو سکتا ہے پچاس بھی ہو سکتا ہے سو بھی ہو سکتا ہے دو سو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی مجھول ہے تو مزارعات کو بھی کیا ہونا چاہیے یہاں بھی عجرت مجھول ہو رہی ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ ہاں عقل تو یہی کہتی ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے شروع میں بتا تو دیا امام صاحب بھی کیا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہیں ضرورت ہے مزاربت کی طرح ہے اس لئے صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی لیکن یہاں بیل میں کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی بیل میں تو ضرورت نہیں اور وہاں ضرورت کی وجہ سے گنجائش تھی میں نے کل ضابطہ بتایا تھا ضرورت جو ہے وہ ممنوعہ چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہے لیکن ضرورت کہاں ہوگی میں نے بتایا وہ فقہہ بتائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَالرَّابِعُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْحِدَایَتِ اور چوتھی صورت ہدایہ میں مذْكُور نہیں ہے وَهُوَ اَيْزًا غَيْرُ جَائِزٍ اور وہ بھی جائز نہیں ہے لِعَنَّهُ اسْتِجَارُ الْبَقَرِ بِعَجْرٍ مَجْهُولٍ کیونکہ وہ قرائے پر لینا ہے بیل کو مجھول اجرت کے بدلے اور ایسا کوئی بھی نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئی اور تو یہ جائز نہیں وَإِمَّا أَنْ يَقُونَ سْنَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا یہ تو چار صورتیں ہو گئیں نا کل کتنی ہے ساتھ اب وہ بتلانے لگیں باقی تین صورتیں کہتے ہیں وَإِمَّا میری کتاب میں امَّا ہے امَّا ہونا چاہیے وَإِمَّا أَنْ يَقُونَ سْنَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا یا ان چار میں سے جو دو ہیں وہ ایک کی طرف سے ہیں وَسْنَانِ مِنْ الْآخر اور باقی دو دوسرے کی طرف سے ہیں وَهُوَ عَلَى سَلَاسَتِ اَوْجُهِن اور یہ تین قسم پر ہے وَذَلِكَ اِمَّا أَنْ يَقُونَ الْأَرْضُ مَعَ الْبَزْرِ اَوْ مَعَ الْبَقْرِ اَوْ مَعَ الْعَمَلِ مِنْ أَحَدِهِمَا اور وہ یہ کہ یا تو زمین بیچ کے ساتھ یا بیل کے ساتھ یا عمل کے ساتھ مِنْ أَحَدِهِمَا ایک کی طرف سے ہوگی وَالْبَاقِي آنِ مِنْ الْآخر اور باقی دو دوسرے کی طرف سے وَالْأَوَّلُ جَائِزٌ دُونَ الْآخرَيْنِ ان تین میں سے جو پہلی صورت ہے وہ تو جائز ہے دونَ الْآخرَيْنِ باقی دو جائز نہیں ہے آپ بھی نقشے میں دیکھ لیں ایک صورت جائز ہے اور دو صورتیں جائز نہیں ہیں آخری تین میں اس لئے کیونکہ زمین اور عمل میں کوئی مناسبت نہیں زمین اور عمل میں کوئی مناسبت نہیں ہے زمین اور عمل جہاں اکٹھے ہوں گے یہ عقد ناجائز ہو جائے گا کیونکہ زمین کے اندر قوتِ نما ہے اور عمل میں قوتِ حیوانیاں ہے دونوں کی جن سے الگ ہے لہٰذا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے وَقَذَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ اور اسی طرح زمین اور بیل جو ہیں ان میں بھی کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکہ زمین میں قوتِ نما ہے اور بیل کے اندر قوتِ حیوانیاں ہے بھئی دونوں میں مناسبت نہیں تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہوگی وَعَنْ أَبِ يُوسفَ رَحْمَ اللَّهِ جوازُ حَازَ امام ابو يوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے اس کا جواز اس صورت کا جواز روایت کیا گیا وہ امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمین اور بیل ہوں تو جائز ہے ایک کی طرف سے یعنی یہ جو ساتمی صورت ہے نقشے کے اندر زمین اور بیل امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صورت جائز ہے یہ صورت جائز ہے لیکن عام فقہہ کیا فرماتے ہیں اور طرفین کیا فرماتے ہیں کہ جائز؟ نہیں امبی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل تو ذکر ہو گئی کہ زمین اور بیل میں کوئی مناسبت نہیں اسی طرح زمین اور عامل کے اندر یا عمل کے اندر بھی کوئی مناسبت نہیں امبی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ذرا نقشے پہ نظر رکھو تیسری صورت پہ نظر رکھو تیسری صورت پہ تیسری صورت نے عمل ایک کی طرف سے ہے توجہ ہے عمل ایک کی طرف سے ہے زمین بیج اور بیل تینوں دوسرے کی طرف سے ہیں بھئی تینوں تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب زمین کے ساتھ بیج اور بیل دونوں جمع ہونا جائز تو ایک ایک کا جمع ہونا بھی زمین کے ساتھ جائز تو زمین کے ساتھ کون کون ہے بیج اور بیل ذرا ایک ایک کو لے آؤ زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ بیج لے آؤ صرف یہ کونسی صورت پانچویں دیکھو یہ جائز ہے وہ فرماتے ہیں تو زمین کے ساتھ صرف بیل بھی جائز ہونا چاہیے کونسی صورت ہے ساتویں صورت اب دلیل سمجھ میں آگئی بھائی یہ معنی ہے وان ابی یوسف رحملہ جواز ہاں زائم ابی یوسف رحملہ سے اس کا جواز روایت کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں جب ان دونوں کا اکٹھا ہونا زمین کے ساتھ جائز ہے تو علیدہ علیدہ ہونا بھی جائز ہے جبکہ ہم کہتے ہیں ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے اچھا انہوں نے کتنی صورتیں ذکر کی سات صورتیں یہاں کل کتنی صورتیں ہیں سات صورتیں تو ایک اور قیمتی بات بھی آپ کو بتلا دوں کوئی مطالعہ کرے گا حاشیہ اس کے سامنے آئے گا اور حاشیہ سے وہ پریشان ہوگا اوپر جہاں آیا تھا نا یہ تقسیم کتنی قسم پر ہے سات قسم پر یہاں پر یہ حاشیہ ہے گیارہ نمبر اور یہاں محشی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دس قسم پر ہے کتنی قسم پر ہے کہتے ہیں تمام کتابوں والوں نے لکھا سات صورتیں بنتی ہیں لیکن میرے نزدیک کتنی بنتی ہیں دس صورتیں بنتی ہیں یہ صاحبے یہ جو محشی ہیں ان سے تسامح ہوا ہے ان کی شاید توجہ نہیں تھی بھئی سات ہی صورتیں بنتی ہیں دس بن ہی نہیں سکتی دس بن ہی ذرا دیکھو انہوں نے کیسے ذکر کیا گیارہ نمبر حاشیہ کہتے ہیں میرے نزدیک دس ہیں اس طریقے پر سات تو وہ جو ذکر ہو گئیں اوپر شرعہ کے اندر والسامینو آٹھویں صورت کیا ہے البقر والعمل لزیدن والباقی للآخر بقر اور عمل کس کا ہو توجہ ہے حاشیہ پر نظر ہے آٹھویں صورت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بیل اور عمل کس کا ہو زید کا ہو بیل اور عمل بیل اور عمل ذرا پانچویں صورت پر آؤ زمین اور بیج ایک کا ہے تو دوسرے کا کیا بن گیا بیل عمل یہ تو وہی صورت آپ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی جس کو تو ہم ذکر کر چکے ہیں پانچویں نمبر پر آگے ہے وَالتَاسِعُ الْبَقَرُ وَالْبَزْرُ لِزَيْدِن بیل اور بیج کس کا ہو زید کا ہو یہ کونسی صورت ہے چھٹی صورت ہے زمین اور عمل جب ایک کا ہے تو بیل اور بیج یہ چھٹی صورت آپ نے ذکر کر دی آپ اس کو نومی سمجھے حالانکہ یہ تو وہی چھٹی صورت ہے آگے وَالْعَاشِرُ الْعَمَلُ وَالْبَزْرُ لِزَيْدِن عمل اور بزر کس کا ہو عمل اور بیج زید کا ہو عمل اور یہ کونسی صورت ہے یہ وہی ساتھویں صورت ہے جب زمین اور بیل ایک کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عمل اور بیج دوسرے کا ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ سات صورتیں ہیں میں نے ذکر کیا تھا بھئی یہ ہمارے فقہہ کرام اللہ ان پر کروڑھا رحمتیں نازل فرمائیں بھئی اتنے اتنے مشکل اور پیچیدہ مسائل اور ان کو انہوں نے اتنا آسان انداز میں اور ترتیب دے کر ایک ایک باب میں قیمتی مسائل ان سب کو جمع کر دی اور ہمارے لئے آسانی فرما دی اچھا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا صَحَتْ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِي کہتے ہیں جب مزارعات صحیح ہو گئی صحیح ہو جائے یعنی ساری شرطیں پوری ہیں فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِي تو جو پیداوار ہوگی وہ شرط کے مطابق ہوگی یعنی اگر آدھا آدھا تیہ ہوا تھا تو آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے اور اگر ایک کے لئے سلس اور دوسرے کے لئے دو سلس تیہ ہوئے تھے تو اس طرح تقسیم کر لیں گے جو بھی شرط تیہ ہوئی تھی تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَتْ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِي جب مزارعات صحیح ہو جائے تو پیداوار جو ہے وہ شرط کے مطابق تقسیم ہوگی وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ اِنْ لَمْ يَا خُرُج اور عامل کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر پیداوارا نہ ہوئی بھئی بھئی ساری فصلی تباہ ہوگئی آفت آئی آندھی آئی بارش آئی توفان آیا ساری فصل خراب ہوگئی یہ آگ لگ گئی فصل تباہ ہوگئی تو اب عامل اس نے محنت کیے بچارے نے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کے لئے اجرت کیا تیہ ہوئی تھی فصل کا حصہ تھا نصف یا رسولوس اور وہ تو فصل جل گئی تو لہذا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ نہیں کہ وہ بات میں جھگڑا کرے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے نہ پڑے گا بھئی اس میں زمین والے کا تو کوئی دخل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ اور عمل کرنے والے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اِلَّمْ يَخْرُج اگر پیداوارا نہ ہوئی وَيُجْبَرُ مَنْ عَبَعَنِ الْمُزِيِّ إِلَّا رَبُّ الْبَذْرِ بھئی ایک ذابطہ یاد رکھو دو آدمی جب آپس میں عقد اجارے کر لیں اور پھر اس عقد میں ایک کا نقصان ہو اور وہ انکار کر دے کہ یہ عقد میں پورا کرنا بھئی بس یہ چھوڑ دو عقد بس ختم میری طرف سے تو اس کو قاضی بھی مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس عقد میں اس کا کیا ہے کیونکہ جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہیں کوئی عمل کرتا ہے کوئی عقد مثلا کرائے پر کوئی چیز اجارے کا کوئی عقد کرتا ہے اور اس عقد میں اس کا نقصان ہے یہ عقد تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں انکار کر دیتا ہے کہ نہیں عقد ختم میری طرف سے میں عمل اس پر نہیں کروں گا تو اس پر قاضی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس عقد میں اس کا نقصان اور اگر نہیں ایسا نقصان نہیں ہے پھر قاضی مجبور کر سکتا کہ نہیں تم نے عقد کیا ہے تمہیں کرنا پڑے گا تو یہاں پر بھی اگر بیج والا انکار کر دے تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہاں زمین والا انکار کر دے تو قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم نے عقد کیا ہے تمہیں اب چلنا پڑے گا اس کے مطابق پہ بیج والے کا نقصان ہے کیوں کیونکہ اس کو دس بوری بیج کھیت میں ڈالنا پڑے گا یا نہیں ڈالنا پڑے گا تو وہ اس کا بیج جا رہا ہو سکتا ہے اوگے ہی نا خراب ہو جائے تو اس کا چونکہ نقصان کا احتمال ہے لہٰذا اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے مثلا اس نے عقد کر لیا تھا بعد میں جا کر اس نے کھیت کا اچھی طرح معاینہ کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ زمین تو ایسی ہے یہ تو بیج کھا جاتی ہے یہاں تو فصل ہی نہیں اگتی بہت تھوڑی اگتی ہے میرے تو سارا بیج زیادہ ہو جائے گا تو اس نے انکار کر دیا اب قاضی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس عقد پر چلنے میں اس کا نقصان ہے یہ اسی طرح ہے جیسے زید کسی شخص کو مزدور لاتا ہے دس مزدور اور ان سے عقد کرتا ہے کہ یہ جو میرا سامنے گھر ہے اس کو گرا دو عقد کر لیا اور میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا پھر ایک دم اس کو میری طرف سے ختم اب مزدور قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ اس عقد پر چلنے میں اس کا نقصان ہے اس کا گھر گر جاتا ہے تو کہتے ہیں وَيُجْبَرُ مَنْ عَبَى عَنِ الْمُزِيِّ اور مجبور کیا جائے گا مَنْ اس شخص کو عبَى جو انکار کر دے عَنِ الْمُزِيِّ عقد پر چلنے سے جو عقد پر چلنے سے انکار کر دے اس کو کیا کیا جائے گا مجبور یعنی قاضی اس کو مجبور کرے گا اِلَّا رَبُّ الْبَزْرِ مَگر بیج والے کو نہیں سوائے بیج والے کے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْمُزِيَّ عَلَيْهِ لَا يَخْلُعًا زَرَرٍ اس لیے کیونکہ اس عقد پر چلنا وہ خالی نہیں ہے نقصان سے وہو احلاق البزری اور وہ بیج کو حلاق کرنا ہے کہ وہ اپنے بیج کو کیا کر رہے حلاق کر رہے وَمَتَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَزْرِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقد مزارعت اگر فاسد ہو جائے تو فصل کس کی شمار ہوگی بیج والے کی اور دوسرے شخص کو اس کا عجریں مثل دیا جائے گا اگر بیج زمین والے کا تھا اور عقد مزارعت فاسد ہوا کوئی ایسی شرط لگا دی تھی انہوں نے بیچ میں بعد میں پتا چلا کیا کیوں ہو اس شرط سے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا تو اب عقد فاسد ہو گیا لہٰذا یہ بیج زمین والے کا ہے تو فصل بھی اسی کی شمار ہوگی فصل بھی اسی کی ساری ہوگی اور وہ جو مزدور ہے جس نے محنت کی ہے اس کو اس کا عجریں مثل دے دیا جائے گا کہ اس جیسا آدمی اتنے عرصے تک محنت کرے کام کرے تو اس کو کیا عجرت دی جاتی ہے وہ عجرت دی جائے گی لیکن وہ عجرت عجرت اس کے حصے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا فرض کرو جو فصل حاصل ہوئی اس عطا کیا ہوا تھا نصف نصف فصل حاصل ہوئی تو عامل کا حصہ کتنا بنتا ہے پچاس ہزار لیکن عقد فاسد ہے تو ساری فصل کون لے جائے گا زمین والا اور یہ جو عامل ہے اس کو اس کی عجریں مثل دینا ہے اس کو عجریں مثل کا حساب لگایا تو پتا چلا وہ بنتا ہے ستر ہزار بیس اتنے عرصے کا تو اس کو ستر ہزار نہیں دیں گے فصل اس وقت جو ملی ہے اس اعتبار سے اس کا حصہ کتنا بنتا ہے پچاس ہزار تو پچاس ہزار ہی دے دیں گے زائد نہیں دیں گے اسی طرح اگر بیج عامل کا تھا محنت کرنے والے کا تو فصل ساری وہ لے جائے گا اور زمین والے کو اس عرصے کا کرایا دیا جائے گا کہ مثلا چار مہینے اس کی زمین مشغول رہی تو اس عرصے کا جتنا عموما لوگ کرایا لیتے ہیں وہ کرایا اس کو دیا جائے گا اور اس میں بھی یہی بات کہ اس کے حصے سے زائد نہیں دیں گے مثلا زمین کا کرایا بنتا ہے ستر ہزار اس عرصے کا لیکن فصل جو حاصل ہو رہی ہے اس اعتبار سے اس کا نصف جو ہے وہ کتنا بن رہا ہے پچاس ہزار تو اس کا حصہ تو پچاس ہزار اگر یہ عقد صحیح بھی ہوتا تو اس کو کتنا ملتا پچاس ہزار لہٰذا اب بھی اس کو پچاس ہزار ہی دیں گے زائد نہیں دیں گے یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی امام آزم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجریں مثل دیں گے دونوں کو چاہے عامل کو دینا پڑے بیچ دوسرے کا ہے یا زمین والے کو دینا پڑے اور بیچ دوسرے کا ہے دونوں صورتوں میں عجریں مثل دیں گے جتنا بھی بنتا ہے دینا پڑے گا چاہے ستر بنتا ہے چاہے اسی ہزار بنتا ہے چاہے نوے ہزار بنتا ہے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَمَتَا فَسَدَتْ اور جب عقدِ مزارعات فاسد ہو جائے فَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَزْرِ تو پیداوار جو ہے بیجوالے کی ہوگی وَلِلْآخَرِ مِسْلُ عَرْضِهِ اَوْ عَمَلِهِ اور دوسرے کے لیے اس کی زمین کا مثل ہوگا زمین کا مثل یعنی زمین کے کی اجرت کا مثل ہوگا او عَمَلِهِ یا اس کے عمل کی اجرت کا مثل ہوگا وَلَا يُزَادُ عَلَا مَا شُرِطَ اور اس کو بڑھایا نہیں جائے گا مشروط پر جو تیہ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا یعنی جتنا حصہ بن رہا ہے اس سے زیادہ نہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ بَالِغَمَّا بَلَغَ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں تک بھی وہ پہنچے وہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ بَالِغَمَّا بَلَغَمَّا بَلَغَ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں تک بھی وہ پہنچے وہ ادا کیا جائے گا بھئی وہ اجرت جو ہے وَلَوْ عَبَارَبُ الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ كَرَبَ الْعَامِلُ فَلَا شَيْءَ لَهُ حُكْمًا وَيُسْتَرْضَ دِیَانَةً سورت یہ بھئی بیج والا زمین والا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے عقد کر لیا تھا مزدور وہ جو عامل تھا مزارے تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا کھیت میں حل چلا دیا کھیل کو تیار کر دیا اور اب وہ بیج والا انکار کر دیتا ہے اور آپ نے پڑھا بیج والے کو مجبور نہیں کر سکتا قاضی بھی مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اس کے بیج کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے احلا کے بیج ہے تو اب اس عامل کو کیا دیا جائے گا اس نے تو حل چلایا ہے محنت کی ہے زمین کو تیار کیا ہے اور اب آپ نے انکار کر دیا تو کہتے ہیں بھئی حکمًا کچھ بھی نہیں ملے گا قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی کچھ بھی نہیں دلائے گا کچھ بھی نہیں دلائے گا کیونکہ اس کی عجرت کیا تیہ ہوئی تھی اس کی عجرت کیا تیہ ہوئی تھی فصل میں سے حصہ ملے گا بھئی وہ تو فصل میں سے ہی فصل ہوتی تو حصہ ملتا اب تو فصل ہی نہیں تو حکمًا قاضی کے حکم کے اعتبار سے فیصلے کے اعتبار سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن دوسرے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو راضی کرے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کس کا معاملہ ہے یہ جو انکار کر رہا ہے اس کا اور اللہ کے معاملہ ہے یہ نہ ہو قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ پکڑ لیں بھئی کہ اس سے تم نے کام کروایا تھا اور اس کو تم نے عجرت کیوں نہیں ادا کی لہٰذا حکمًا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا لیکن دیانتن یعنی دیانتن یعنی اس کے اور اللہ کے معاملہ ہے دیانتن وہ اس کو راضی کرنا چاہیے اس کو بھئی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَلَوْ أَبَا رَبُّ الْبَزْرِ وَالْعَرْضِ اور اگر انکار کر دیا بیج والے نے اور زمین والے نے وَقَدْ كَرَبَ الْعَامِلُ كَرَبَ يَقْرِبُ کا معنی ہوتا ہے حل چلانا اس حال میں کہ عامل جو ہے وہ حل چلا چکا ہے فَلَا شَيْءَ لَهُ حُکْمًا تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا حکمن باعتبار حکم یعنی قاضی کے فیصلے کے اعتبار سے اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا وَيُسْتَرْضَ دِعَانَةً لیکن اس کو راضی کیا جائے گا اس کی رضا مندی چاہی جائے گی دیانتا دیانتا یعنی اس بندے کے جو انکار کرنے والا ہے اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے اس کو راضی کرنا چاہیے وَتَبْ تُلُو بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا اور یہ عقد مزارات باطل ہو جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے بھئے عقد کر لیا پھر ایک کا انتقال ہو گیا چاہے زمین والا چاہے عامل بس عقد مزارات کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس میں تفصیل یاد رکھئے جو انہوں نے کہا کہ کسی ایک کے مرنے سے یہ عقد فاسد ہو جائے گا کہ یہ اس وقت ہے جب ابھی بیج نہیں ڈالے فصل وغیرہ نہیں اگی بھئی اور اگر فصل اگائی ہے تو پھر اس کے ورسہ جو ہیں وہ اس عقد پر چلتے رہیں گے اور اسی جو شرط تیہ ہوئی تھی اس کے مطابق پھر سارا کچھ ہو گا اور اگر صرف حل چلایا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر کئی سال کا اجارہ کیا تھا تو پھر اس سال کے اجارہ فسخ نہیں ہوگا اگلے سالوں کا کیا ہو جائے گا فسخ ہو جائے گا وَتُفْسَخُ بِدَيْنِمْ مُحَوِّجٍ اِلَا بَيْعِهَا صورت یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کو زمین دی مزارعت کے لیے اور پھر اس شخص پر اتنا دین چڑھ گیا کہ وہ اس کو قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے کہا کہ بھئی ان کا قرضہ ادا کرو اس نے کہا میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے قرضہ ادا کروں ان لوگوں نے کہا قاضی صاحب اس کے فلان جگہ کھیت موجود ہیں وہ کھیت فروخت کر کے یہ ہمارا قرضہ ادا کر سکتا ہے تو قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ کیا کرو کھیت فروخت کرو اور قرضہ ادا کرو اور اس کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اب یہ ایسا دین ہے جس نے اس کو محتاج بنا دیا کہ وہ زمین کو بیچے ادھر وہ عقد مزارعت بھی کر چکا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر تو کھیتی ابھی نہیں اگی تو پھر تو عقد مزارعت کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا اور اگر کھیتی اگ آئی ہے تو پھر اس صورت میں جب وہ فصل پک جائے گی تیار ہو جائے گی اس کے بعد اس کو بیچا جائے گا جب تک اس کو عقد مزارعت کو فسخ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب مزارے بیچارے کی محنت ہے اس کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے فصل اگ آئی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں محوج کا معنی ہے محتاج بنانے والا وطف سخو اور مزارعت فسخ کر دی جائے گی ایسے دین کی وجہ سے محوج الہ بیعیہ جو محتاج کرنے والا ہے اس کو اس زمین کے بیچنے کی طرف ہادا قبل ایم بتذرو کہتے ہیں یہ فصل کے اگنے سے پہلے عقد ایجارہ کو کیا کر دیں گے فسخ فصل اگنے سے پہلے اگر زمین کو بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر عقد مزارعت کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے لیکن دیانتا اس شخص پر واجب ہوگا یہ جو زمین بیچ رہا ہے اس پر واجب ہوگا ان یسترزا کہ اس مزارعے کو کیا کرے رازی کرے اس نے جو کچھ محنت کیے کچھ اس کو دے دے اذا عامل العاملو جب عامل نے کیا کیا ہو عمل کیا ہو اما اذا نبت ذرعو ولم یستحصد لیکن اگر جب کھیتی اوگائی ولم یستحصد بھئی میری کتاب میں لکھا ہے یستحصد یستحصد یہ غلط ہے بھئی یستحصد ہونا چاہیے یستحصد عربی میں کہتے ہیں استحصد زرعو توجہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں استحصد زرعو دیکھو یہ فعل لازم ہے الزرعو اس کے لئے کیا ہے فاعل اور مزارع پھر کیا آئے گا یستحصد زرعو اور یہ استحصد کا معنی ہے کھیتی کا پکنے کے وقت کو پہنچ جانا یعنی کھیتی تیار ہو جائے تو عربی بھی ہیں کہتے ہیں استحصد بھئی بات سمجھ میں آرہی چلیے بس کریں بس بھئی چلیے بس بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی کو اچھی بات Paro بات سمجھ میں آغا بات سمجھ parentheses سمجھ میں آرہ یہ موسیقی